اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہیں امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ سب کاریت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق ایٹی فائف سے نانٹین تک ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق کی آپ کو سمجھ آئے گی ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وخللک تتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولائک اللذین اشتراہو الحیات الدنیا بالآخرہ یہ وہی ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں فلا یقففو عنہم العذابو سو نہ حلقہ کیا جائے گا ان پر عذاب ولہ ہم یون سرور نہ ان کو مدد پہنچے گی اس آیت میں اللہ تعالی بن اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا تھا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر ذرا بھی عذاب کو حلقہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے کو آئے گا ولہ قد آتائینا موسیل کتابا جب دی ہم نے موسیل کو کتاب وَقَفَّئِنَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ اور اس کے بعد لگتار پیغمبر بھیجے وَعَتَائِنَ عِسَبْنَا مَرْيَمَ الْبَيْحِنَاتِي اور دی ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو دلیل وَعَيَّدْنَاهُ اور قُوَت دی بِرُوحِ الْقُدُسِ اس کو روح پاک سے اَفَاقُلَّمَ جَعَاكُمْ پھر بھلا کیا ہے جب جَعَاكُمْ تمہارے پاس لائے کوئی بِمَا لَتَحْوَا وہ حکم جو نا تم کو اچھا لگا انفسکم تمہارے نفسوں کو تمہارے جی کو مستقبر تم تو تم تکبر کرنے لگے فَفَرِيقًا قَذَبْ تم ایک فرقہ ایک جماعت کو جھٹلا دیا فَفَرِيقًا تَقْتُلُو اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قوت دی اپنی روح پاک سے اور وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو فَفَقُلْ لَمَ جَعَاكُمْ پھر جب بھلا ان کے پاس رسول لائے وہ چیزیں رسول لائے جو ان کے دلوں کو اچھا نہیں لگتی تھی وہ تکبر کرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا وہ فریقًا قذبتوں پیغمبروں کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کیا جیسے کہ حضر یہیہ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے جھٹلا دیا وَقَالُ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف ہے بَلْ لَا نَحْمُ اللَّهُ بلکہ لعنت کی اللہ نے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سباب فَقَلِيلَ مِّمَّا يُؤْمِنُ سو بہت کام ہے یہ امان لاتے ہیں بنی اسرائیل کہنے لگے ہمارے دلوں میں تو غلاف ہے ہم پہ کچھ بھی تو تم کلام اپنا اللہ کا کلام آتا ہے ہم اس پر اثر نہیں کرے گا یعنی ترات پر اتنا وہ یقین رکھتے تھے تو اللہ نے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے جو انہوں نے کفر کیا تھوڑے اس میں سے یہ امان لاتے ہیں وَلَمَّ جَا هُمْ جَبْ آیا ان کے پاس وَلَمَّ جَا هُمْ آئی ان کے پاس کتاب کتاب من امد اللہ اللہ کی طرف سے کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی وَقَانُ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے يَسْتَفْتِهُونَ فَتَحْ مَانگتے تھی عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں پر فَلَمَّ جَا هُمْ عَرَفُوا پر پھر جب پہچان لیا انہوں نے حق کو کفر کیا ساتھ اس کو فَلَانَتُ اللَّهِ پَرْ لَعْنَدْ کیا اللہ نے اللہ کافرین اوپر کافروں پر تو اللہ فرمانے ہیں اس میں جب میں نے ان کو کتاب دی ان کی طرف سے کلام اللہ کی کتاب آئی تو سچا بتاتی تھی یعنی قرآن مجید اور جو اس سے پہلی تھی سب کچھ اس میں مجود تھا تو فتح مانگتے تھے کافروں پر پھر جب ان پر حق پہچان لیا انہوں نے حق کو تو کفر کرنے لگے تو اللہ فرمانے ہیں لعنت ہے کافروں پر بیس مشتروب ہی انفسوں بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی ہے انفسوں اپنے آپ کو ان یکفرو کہ منکر ہوں بما انزلاللہ ینازل کی اللہ نے بغشن اس زید پر ان ینزلاللہ من فضل ہی کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل پر جس پر چاہے من عباد ہی اپنے بندوں پر فعباؤ بی غزب ان علا غزب پھر پھر آیا غصال اللہ کا اوپر غزب کے وللکاف ان عذاب مہین کافروں کے لئے عذاب ہے سخت بری چیز ہے جو انہوں نے بے سو مشتروں بھی انفسوں بری چیز اس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو ان یکفرو منکر ہوئے اپنے آپ کو یو نازل کیا اللہ نے تو انہوں نے زید میں سرکشی میں کفر کیا اس کے ساتھ ان ینزلاللہ یو نازل کیا اللہ نے اپنے بندوں پر جس پر اللہ چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے نازل فرما دیتے ہیں وَبَعُوا بِغَزَبٍ اَلَا غَزَبٍ سو کمائے انہوں نے گصہ اللہ کا گصہ بہت زیادہ اور کافروں کے لئے اللہ فرما رہے ہیں بڑا رسوائی والا عذاب ہے زلت والا تو آج کا ہمارا سبق نانٹی تک ختم ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ